جی وقت جتنا مجھے دیا گیا اس میں پڑھنے کی کوشش کروں گا میں یہاں شائر کی حیثیت سے نہیں ایک طالب کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں یہ میری دوسری محفل ہے اس سے پہلے شائری بھی میں نے ایک سال پہلے ہی شروع کی ہے تو آپ سے اگر حوصلہ افضائی ملے تو صدر مہدرم کی اجازت سے ایک مطلع اور چند شیئر سمات فرمائے کی سکوت حال کو لفظوں میں ادا کرتی ہے سکوت حال کو لفظوں میں ادا کرتی ہے تماشا غزلب روز نیا کرتی ہے تماشا غزلب روز نیا کرتی ہے میرات نم پہ وہی اکس نمو ہوتا ہے میرات نم پہ وہی اکس نمو ہوتا ہے نگاہ شوق سے مل کر جو حیاء کرتی ہے میراتِ نم پہ وہی اکس نمو ہوتا ہے نگاہِ شوق سے مل کر جو حیاء کرتی ہے اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ دستِ معشوخ کو سینے سے لگا دیکھیں گے دستِ معشوخ کو سینے سے لگا دیکھیں گے دل کی آغوش میں کیا رنگ ہنا کرتی ہے دل کی آغوش میں کیا رنگ ہنا کرتی ہے ایک اور غزل اور اس کی چند چیپ حسرتِ معشوخِ مکمل نہیں مجھے حسرتِ معشوخِ مکمل نہیں مجھے وہ آج بھی ملا میرے قابل نہیں مجھے آپ ملا میرے قابل نہیں مجھے اپنا حساب آپ لگا لیں یہ خواہشیں کیا سر ہوا ہے کیا ہوا حاصل نہیں مجھے اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ آتی ہے صدا بارہا ایک غیب سے ورنا فہمِ وجود اقدہِ مشکل نہیں مجھے وہ آج بھی ملا میرے قابل نہیں مجھے ایک مطلع رکشے سماعت فرمائیں کہ سرخی تمہارے لب کی فلک پر بکھر گئی سرخی تمہارے لب کی فلک پر بکھر گئی دو عالمِ ارواح کو بیدار کر گئی مجھ سے میرے ہی حال کی نہ ترجمانی پوچھ مجھ سے میرے ہی حال کی نہ ترجمانی پوچھ ایک آہ اٹھی اٹھ کے دبی دب کے مر گئی مجھ سے میرے ہی حال کی نہ ترجمانی پوچھ ایک آہ اٹھی اٹھ کے دبی دب کے مر گئی اور ایک آخری غزل میں آپ کی سامنے پیش کرنے کی جانت چاہوں گا کر بھوتے ہیں جی اس ایک مطلع اور ایک شیر سماعت فرمائے کہ حیثت خیال ممکن امکان کے پار جانا حیثت خیال ممکن امکان کے پار جانا دامن میں پری رو کے بے اختیار جانا پہلو میں اپنے موجیں اٹھتی ہیں اس طرح سے پہلو میں اپنے موجیں اٹھتی ہیں اس طرح سے دریا کا جیسے تھم کے دریا کے پار جانا